بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیٹیلز کے لیے جو ایڈمیشن کا پلسیجز ہے وہ واتس ایپ کرتے ہیں یہاں پہ نمبر گیون ہے تو آج جس ٹاپک کا ہم آغاز کرنے لگے ہیں وہ سورسز آف انکم میں انکم فرام بزنس کے نام سے پہچانا جاتا ہے تو ڈیٹیل میں جانے سے پہلے آپ اس ورڈ پہ غور کریں تو یہ ورڈ بیزی سے نکلا ہے یعنی کہ ایسی آپ کی مصروفیت جس کا آپ دیکھیں گھر میں ہر کوئی بندہ جتنے بھی میمبر ہوتے ہیں ہر ایک کی کوئی نہ کوئی مصروفیت ہوتی ہے کسی کی کچھ ڈیوٹی ہوتی ہے تو گھر میں بھی ہم نے اپنی جو ایکٹیوٹیز ہوتی ہیں ان کو کسی نہ کسی کے ساتھ اٹیچ کیا ہوتا ہے بزی تو وہ بھی ہوتا ہے لیکن اس کو پہ کوئی نہیں کرتا تو ہم اس کو بزنس تو نہیں کہہ سکتے یعنی انکم ٹیکس کے حوالے سے جہاں سے آپ کا سورس آف انکم ہو اور آپ بیزی رہتے ہوئے with the motive of to earn something for your livelihood to feed yourself your family your parents جتنے بھی آپ کے افراد ہیں ان کو feed کرنے کے لیے آپ جو کچھ earning چاہتے ہیں وہ پہتے کی شکل میں ہو سکتا ہے یا پھر in kind بھی ہو سکتا ہے کسی بھی لحاظ سے ایسی آپ کی مصروفیت جس کا motive آپ earning کریں آپ ایک باغیچہ maintain کرتے ہیں اپنے گھر کے اندر اس میں daily آپ تھوڑی سی محنت کرتے ہیں بیچ ڈالتے ہیں نائپہ اوڈ اگتے ہیں ان کی کھانٹ چھانٹ کرتے ہیں پانی دیتے ہیں یہ سارا کام آپ کرتے ہیں بزی تو آپ بھی ہیں لیکن اس کے بدلے میں آپ کو کچھ pay نہیں کیا جا رہا یا آپ کسی کی کسی کے لیے نہیں کر رہے اس کو trade نہیں کر رہے یا کسی لین دین میں نہیں آ رہے اور اس سے فردر آپ کا source of income نہیں ہے تو آپ بیزی تو ہیں لیکن آپ کا وہ business income tax کی نظر میں نہیں ہے کیونکہ آپ وہاں پہ earn نہیں کر رہے تو شرط ہے کہ آپ کی ایسی مصروفیت جس سے آپ profit یا آپ کا source of income ہو تو اس کو ہم business کہیں گے جب آپ business کے معنی سمجھ جاتے ہیں تو ہمارے پاس income from business اور business میں کون کون سے چیزیں آتی ہیں آج ہم نے ان کی بھی understanding کرنی ہے تو business itself کیا اگر ہم define کرنا چاہیں business is an activity کیا ہے is an activity undertaken with the motive to earn profit یہ چیز main جو ہے ایک activity جو آپ کو اس مقصد کے لیے آپ engage ہوتے ہیں تاکہ آپ اس سے profit earn کر سکیں according to the income tax ordinance 2001 the business include earning ان میں کیا کیا ہے trade trade کیا ہوتا ہے کہ یہاں پہ ایک market ہے یہاں پہ ایک market ہے یہاں پہ buyers ہیں یہاں پہ sellers ہیں ایک individual یہاں سے اٹھتا ہے اور جاتا ہے اس market سے کچھ چیزیں purchase کرتا ہے اور ان چیزوں کو اٹھاتا ہے اور یہاں پہ لے کے آ جاتا ہے اور یہاں پہ customer یہ country to country بھی ہو سکتا ہے city to city بھی ہو سکتا ہے یا پھر city to village ہو سکتا ہے تو یہاں پہ آ کے جتنے بھی اس کے customers ہیں ان کے پاس آ کے marketing کرتا ہے یا جیسے بھی ان کو پتا چلتا ہے آ کے وہ چیزیں ان کو sell کرتا ہے وہ لیتے ہیں یہ لین دین کا معاملہ trade ہوتا ہے یعنی کہ ایک جگہ سے آپ نے کوئی اور کام نہیں کر رہے جو چیز ready تھی available تھی وہ آپ نے buy کی وہ آپ کو let's suppose per unit price تھی 100 rupees آگے جا کے آپ نے بیش دی 110 کی تو یہ ہے trade اب یہاں پہ آ جاتا ہے commerce اس میں آپ نے یعنی کہ اس کے profit کے ساتھ آپ کی کچھ اور activities یعنی اس کی marketing اس کی advertising اس طرح کی activities بھی involve ہو جاتی ہیں اور commerce میں further اس میں manufacturing اور بہت ساری آ جاتی مطلب کہ commerce as a whole زیادہ broader sense میں لیا جاتا ہے تو اس کے بعد آ جاتا ہے manufacture manufacture کی definition آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے پاس یہ ram material ہے یہاں پہ آپ نے ایک machine لگائی ہے یہاں سے آپ نے یہ raw material purchase کیا یہاں سے آئے اور اس میں ڈالا اور یہاں پہ اس کی جتنی بھی processing تھی ایک دن کی عدد گھنٹے کی whatsoever جتنا بھی اس کی complication depend کرتی تھی یہاں پہ آپ کے پاس output آسل ہوا تو اس کے لیے یعنی کہ آپ manufacturing process کے لیے input process اور output کا ہونا لازمی ہے جب یہ چیزیں ہوں گی تو آپ یہ کہ سکتے ہیں کہ manufacturing concern ہے manufacturing establishment ہے یا کچھ بھی ایسا process ہے جہاں پہ آپ manufacture کر اس کے بعد اگلی definition آجاتی profession اور ساتھ ہم location کو بھی دیکھ لیتے ہیں اور location کو لوگ یہ بھی پوچھتے ہیں کہ occupation کیا ہے تو اس کو میں پہلے اچھا یہاں پہ دیکھیں آپ کا profession اور vocation اور occupation کو تو ایک ہی consider کریں profession ہے جو profession ہے اب دیکھیں what is your profession اکثر سوال یا لوگ اکثر سوال پوچھتے ہیں کہیں پہ بھی آپ جاتے ہیں unknown ہوتے ہیں جب آپ کو لوگ نہیں جانتے ہیں what do you do آپ کیا کرتے ہیں اس میں آپ کی job آپ employment آپ کا source of income آپ کا کوئی بھی طریقے کار ہو سکتا ہے تو اس طریقے کار کے مطابق پروفیشن ایسا ایریا ہے جس میں آپ کو نیچرل ٹیلنٹ ہو یا نہ ہو آپ کو پروپر ایڈوکیشن دی جاتی ہے آپ کو ٹرینڈ کیا جاتا ہے اس میں آپ کو پریکٹس کروائی جاتی ہے اور اس پریکٹس کے نتیجے میں پھر آپ ایک پروفیشن اڈاپٹ کرتے ہیں اور وہ ایک لائن میں ہوتا ہے اب میڈیکل ہے اس میں کوئی ڈاکٹر ہے کوئی نرس ہے کوئی ٹیکنیشن ہے تو ہر ایک اپنا میں کوئی اپنا ای این ٹی کا ڈاکٹر ہے کوئی ہر کا ہے کوئی نیورو کا ہے تو اس طریقے سے ان کی ہر ایک کی اپنی فیل ہوتی ہے اس کو ریلی میٹ ایوکیشن دی جاتی ہے ٹریننگ کروائی جاتی ہے پھر اس پہ پر 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 اور دوسروں کو ٹرین کرنا دوسروں تو اپنا علم یا میں اگر ایڈوکیشن کے ساتھ بات کروں تو اپنا علم یا جو بھی موجود ہے لوگوں کو جس کام میں دشواری آرہی ہوتی ہے آپ اس کام کو دوسروں کے لیے آسان کرتے ہیں یہ آپ کا انٹرسٹ ہے انٹرسٹ کو فالو کرتے ہوئے آپ اس میں لیولی ہوت آپ کچھ نہ کچھ سیکنڈری اوبجیکٹیو ہے کہ کچھ نہ کچھ آپ کا یہاں سے بھی چونکہ آپ بزی رہتے ہیں آپ محنت کرتے ہیں آپ ہر چیز کو ٹائم دیتے ہیں اور پھر اس کے بعد ایک چیز کو پرپرلی ہینڈل کرتے ہیں تو سیکنڈ اوبجیکٹیو اس میں آپ ہوتا ہے کہ اتنا ٹائم سپین کرنے کے بعد مجھے کچھ نہ کچھ اس کو پی آف کرنا چاہیے تاکہ میں اس کو continue کر سکوں اگر شوقیا کروں گا تو ایک ہفتہ کروں گا اس کے بعد میں کہوں گا اس میں کوئی اور فیوچر نہیں ہے مجھے اس وہ mandatory نہیں ہوگا لیکن جب آپ اس کو mandatory بناتے ہیں اور آپ کا کچھ ارننگ ہو اور آپ کا شوق بھی اس میں ہو تو اس کو کہتے ہیں وکیشن یا اککوپیشن اب یہاں پہ آتا ہے adventure اور concern سم ٹائم آپ مونٹینیر دیکھتے ہیں پہاڑوں پہ جو چڑھنے والے ان کو شوق ملتا ہے تو یہ جو adventure اور concern in the nature of trade آپ کوئی adventure ایسی کرتے ہیں جو trade کی nature میں بھی ہو یعنی کہ آپ مشکل کام کرتے ہیں جنگل میں جاتے ہیں وہاں پہ آپ کو نئے درخت دیکھنا نئے پھل دیکھنا نئے پودے دیکھنا ان پودوں میں سے کچھ چیزیں لے کہتے ہیں جو homeopath sorry جو جو کچھ یہ ایک field آپ کی homeopathic بھی اور ساتھ میں کچھ اور بھی ہے جس میں جڑی بوٹیوں سے علاج کیا جاتا جیسی علاج ہوتے ہیں تو ان کو دے دینا اس پہ فردر research ہو تو یہ آپ adventure کے ساتھ trade بھی ہو جاتا ہے کام ایسی adventure جس کے اندر کوئی چیز فردر trade کا معاملہ چھپا commerce کا ہو manufacture profession کا ہو تو اس کو بھی بزنس کہیں گے اس میں سے جو آپ کی earning ہو گی وہ income from business consider ہو گی تو اب تک جنے point سامنے پڑے trade جو lane دین commerce activities selling and buying اور اس کے بعد آجاتا ہے manufacture manufacture میں کوئی چیز process کرنا پروفیشن جس میں آپ training لیتے ہیں ڈاکٹر وغیرہ teacher وغیرہ professor وغیرہ vocation جو آپ شوکیا کام کرتے ہیں لیکن ساتھ میں اپنے talent کو استعمال کرتے ہوئے جیسے ایٹی میں لوگ بچے بھی کار رہتے ہیں اس کے لبعہ adventure کرتے ہیں اور اس سے آپ کی earning ہوتی یہ سارے جہاں سے آپ کی income آئے گی وہ income from business consider کی جائے گی اچھا however it does not include an employment آپ کسی کی employment کرتے ہیں یعنی employer اور employee کا relationship جب ہو گیا تو salary میں آجائے گی آپ کے earning اچھا اب incomes کس طرح کی ہوتی ہیں جن کے chargeable to tax ہیں under the business یا incomes chargeable under business کہ کون کون سے incomes ہیں یا آپ کے source of earnings ہیں جس کو ہم یہ consider کریں گے کہ یہ business کی نیچر میں آتا ہے تو جن کو normally clarity نہیں ہوتی کچھ points ہم نے پہلے clear فرام business ہے تو ان میں کیا کیا ہے نمبر ون کیا ہے profits and gains of any business carried on during the tax year tax year کے درمیان میں آپ نے کوئی بھی lane دین جو کیا اس میں سے آپ کو profit ہوا یا کچھ حاصل ہوا یعنی کہ آپ نے ایک جو ایک کروڑ کا ایک property خرید دی اجیم کر لیتے ہیں تو وہ property جب آپ نے خرید دی اور ایک کروڑ آپ کا تھا تو آپ نے کہا یاد دیکھیں ایک کروڑ کی خرید تو اب مجھے اس کے اوپر بھی کچھ بنانا میں ایسے کرتا ہوں پچاس لاکھ کی جتنی property یعنی کہ فرز کیا دس کنال آپ پانچ تو اسی طریقے سے کوئی اور بھی چیز آپ پرچیز کرتے ہیں دوسرے کسی individual کو پسند آجاتا مارکیٹ میں شارٹیج ہے وہ آپ کہتا جی آپ کزنے کا لے گیا ہوں تو آپ کو پھر گین ہو گیا تو اسی طریقے سے profit یعنی جس کو ہم treat کریں کہ یہ اس سال میں کیا گیا ہے اور اس سال کے اندر اس کی انکم کو ہم کنسیڈر کریں گے تو یہ انکم فرام بزنس آئے گی اس کے علاوہ جو پروفیشنل سرویسز دی جاتی ہیں جیسا کہ انکم فرام سیل آف گوڈز پرویان آف سرویسز کے بارے میں ایڈس میمبر بائی پروفیشنل اور سیمیلر آسوسییشن پروفیشنل اور سیمیلر آسوسییشن سے مراد یہ ہے کہ جیسا کہ جو لاہور چیمبر آف کامرس میں ایک آسوسییشن ہے وہ ایک دوسرے کو اپنی سرویسز رنڈر کر رہا ہوتے ہیں تو ارننگ ان کی ہوتی ہے سرویسز کی وجہ سے آئی انکم فرام بزنس کنسیڈر کیا جائے گا اس کے علاوہ آپ نے اس میں دیکھنا ہے کہ جو چیز رنڈر کی جا رہی ہے یعنی کہ گوڈز اور سرویسز دونوں میں سے اس کی فیر مارکیٹ ویلیو کو آپ لیں گے فیر مارکیٹ ویلیو آف اینی بینیفیٹ یعنی کوئی بھی دس ہزار اس کام کی محنت بنتی تھی تو اس نے آپ کو ڈیریکٹ لی دس ہزار نہیں دیا لیکن آپ کو کچھ مونیٹری بینیفیٹ ڈیریکٹ لی نہ دینے کی وجہ سے اور اس نے کوئی آپ کو اٹھا کے گفت دیا جس کی قیمت بارہ ہزار تھی اب یہاں پہ دس ہزار کا آپ نے کام کی لیکن آپ کو چیز ملی ہے اس کی فیر مارکیٹ جس سے آپ کو بینیفیٹ ہوا تو وہ لیا جائے گا تو اور پرکز آرائزنگ فرام دا پاسٹ پریزنٹ اور فیوچر ان سب کو ہم کیا کہیں گے لیکن یہ کنورٹیبل انٹو منی ہو یا نہ یہ ہائر اور لیز یعنی لیز کا کوئی بزنس کرتے ہیں وہ اس میں تینجیبل چیزیں تینجیبل کا مطلب جو چیزوں گاڑی ہو گئی یا پھر موو بھی ہوتی ہو اور بھی اس طرح کا کوئی سیٹ اپ ہو جس کو آپ لیز پر ٹریڈ کرتے ہوں اور اس میں سے آپ ہوتی ہے وہ بھی انکم بزنس آ جائے گی اس کے علاوہ management fee derived by management company جو ہوتی ہے ان services کی وجہ سے آپ جو انکم آئے گی آپ جو ریونیو ہوگا آپ اس کو انکم بزنس کنسیڈر کریں گے اس کے علاوہ کوئی debt کرز آپ دیتے ہیں اور اس کو پر کوئی profit آپ کو حاصل ہوتا ہے تو اس کو بھی آپ یہ consider کرتے ہیں اور اس میں جو financial institutions ہیں وہ income انکی جو earnings ہیں وہ انڈر آ جائیں گی جو income from business میں اور ایک ایسا individual جو کے financial institution کے definition میں نہیں آتا اور اس نے کسی دوست کو loan دیا اور اس loan پہ اس آج کا یہ ہمارا introductory lecture کے ساتھ ساتھ تھوڑی سی understanding تھی کہ بزنس کس کو کہتے ہیں بزنس میں کیا کیا ایکٹیوٹیز آتی ہیں اور کون کون سی جو سورس آف انکم ہے جن کو ہم چارج کریں گے انڈر دا ہیڈ انکم فرام بزنس تو اب ہمارا کمپلیٹ کورس جوائن کرنے کے لیے ہماری ہورڈ اکیڈمی کو آن لین جوائن کر سکتے ہیں جس میں ہر چیز کو لے کے چل رہے ہیں اور آپ کے ویکلی ٹیسٹ پلان ہوتے ہیں اور انشاءاللہ ایڈ ایڈ آف دی کورس ہم ٹین موک ٹیسٹ بھی کنڈکٹ کریں گے کنڈکٹ